ہیلو گائز آج جو میں انیمے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ناروٹو یہ ناروٹو انیمے پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی انیمے ہے سٹوری کے سٹارٹ میں ہمیں بارہ سال پہلے کا وقت کھایا جاتا ہے جس میں ہم ایک بہت بڑے فوکس کو دیکھتے ہیں جس کے نائن ٹیلز ہیں اور اس فوکس کو نائن ٹیل فوکس کہتے ہیں یہ ایک گاؤ جسے ہیڈن لیف ویلیج کہتے ہیں اس پر اٹیک کرتا ہے ویلیج کے ننجا اس سے لڑتے ہیں لیکن یہ بہت پاورفل ہوتا ہے تب ہی وہاں پر فورت ہوکاگے آتا ہے ہوکاگے اصل میں ویلیج کا لیڈر ہوتا ہے تو فورت ہوکاگے اس فوکس سے جنگ کر کے اس کو ایک چوٹے بچے کے اندر سیل کر دیتا ہے اور یہاں سے ہماری ناروٹو کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اب بارہ سال کے بعد ہمارے انیمے کا مین کریکٹر ناروٹو ازما کی جو بہت شرارتی ہے اس کی شرارتوں سے ویلیج میں سب تنگ ہوتے ہیں اس بار اس نے ویلیج کے ہوکاگے اس کے بنائی ہوئے فیس کے سکلپچرز کو پینٹ کر دیا ہے اس کی شرارتوں سے تنگ آ کر ویلیج کے ننجاز دڑھ ہوکاگے کو اس کی شرارتوں کے بارے میں بتاتے ہیں ناروٹو چھپا ہوا ہوتا ہے کہ تب بھی ایروکا سنسے وہاں آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اس انیمے میں سنسے ورڈ کا یوز ٹیچر سر یا ماسٹر کے لیے کیا جاتا ہے ایروکا سنسے ناروٹو سے پوچھتا ہے کہ ناروٹو تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہیں اس وقت اپنے سکول میں ہونا چاہیے پھر ایروکا سنسے اسے باندھ کر اپنے ساتھ سکول لے جاتا ہے وہاں پر کلاس میں ایروکا سنسے سب سے کہتے ہیں کہ تم سب کا آج ٹیسٹ ہوگا اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ سارے سٹوڈنٹ ایک ایک کر کے ٹرانسفورمیشن جودسو کر کے دکھاؤ گے یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں جودسو اصل میں ایک سوپر نیچرل ٹیکنیک ہے جس کو یوز کر کے نینجاز بہت سے پاورز کو حاصل کرتے ہیں اور ان میں سے یہ ایک ٹرانسفورمیشن جودسو ہے جس کو یوز کر کے اپنے روپ کو بدلا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ساکورا ساکورا بہت آسانی سے اپنا ٹرانسفورمیشن جودسو کر کے ایروکا سنسے میں بدل جاتی ہے اس کے بعد باری آتی ہے کول ڈیوٹ ساسکے کی اور ایسا لگتا ہے کہ ساکورا کو ساسکے پر کرش ہے ساسکے بھی کول اٹیچیوٹ کے ساتھ ایزیلی اپنا ٹرانسفورمیشن جودسو کرتا ہے اور ایروکا سنسے اسے بھی فل مارکس دیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے ناروٹو کی اور ایسا لگتا ہے کہ کلاس میں کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا سوائے ایک لڑکی ہیناٹا کے کیونکہ وہ ناروٹو کو دیکھ کر بلش کرتی ہے اور اپنے مند میں کہتی ہے ناروٹو گوڈ لک تو ناروٹو آگے آتا ہے اور ایک نیود لڑکی میں بدل جاتا ہے یہ دیکھ کر ایروکا سنسے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ ناروٹو پر بہت غصہ ہوتا ہے اور ناروٹو کو ہکاگیس کے فیس کلپچر کو صاف کرنے کی پانشمنٹ دیتا ہے وہاں ایروکا سنسے ناروٹو کو جلدی صاف کرنے کیلئے کہتا ہے تو ناروٹو جواب میں کہتا ہے کہ میں کیوں جلدی صاف کروں ویسے بھی میرا گھر میں کون ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے ناروٹو یہ اس لئے کہتا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس پہلے ہی مر چکے ہیں اور وہ اکیلا رہتا ہے اس کا اور کوئی نہیں ہے تو ایروکا سنسے کو یہ سن کر توڑا بہت برا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر تم یہ جلدی صاف کرو گے تو میں تمہیں رامن نوڈلز کلاؤں گا جو ناروٹو کی سب سے فیورٹ ڈش ہے تو ناروٹو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے پھر وہ کام ختم کرنے کے بعد رامن نوڈلز کانے کے لئے شاپ پر جاتے ہیں وہاں پر ایروکا سنسے ناروٹو سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں ہکاگیس کے فیس کو پینٹ کرتا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ ہکاگی ویلیج کے ہیروز ہیں تو ناروٹو کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ ویلیج کے بیسٹ ننجا میں سے کوئی ایک ہکاگی بن پاتا ہے لیکن میں ان سب ہکاگیس سے سٹرونگ ہوں اور میں ان سے بڑا ہکاگیس بن کر دکھاؤں گا پھر وہ ایروکا سنسے سے تھوڑی دیر کے لئے لیف ہیڈ بینڈ مانگتا ہے لیکن ایروکا سنسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ صرف اسی کو ملتا ہے جو ننجا ایکیڈمی سے گریجوئیڈ ہو جائیں اور وہ ٹیسٹ تمہارا کل ہی ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں کلاس روم دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایروکا سنسے سٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ آج گریجوئیشن کا اگزام ہے جس کے لئے تم لوگ کو شیڈو کلون جوتسو کا ٹیسٹ دینا ہوگا یہ سن کر ناروٹو کا مل لٹک جاتا ہے اور وہ اپنے مند میں کہتا ہے کہ کلون جوتسو میری سب سے ویک جوتسو ہے اصل میں کلون جوتسو کا یوز کرنے والا اپنے جیسا ایک یا ایک سے زیادہ شیڈو کلون بنا سکتا ہے سب سٹوڈنٹ ایک ایک کر کے پاس ہو جاتے ہیں پھر باری آتی ہے ناروٹو کی اور جب وہ اپنے کلون جوتسو کو پارفارم کرتا ہے تو اس میں کامیاب نہیں ہوتا اور ایک ویک سا مراہ ہوا شیڈو بناتا ہے جس پر ایروکا سنسے اسے فیل کر دیتے ہیں وہاں پر بیٹا ہوا ایک اور سنسے جس کا نام مزو کی سنسے ہے کہتا ہے کہ اس کی فیزیکل کنڈیشن اور سٹیمنا کافی اچھی ہے کیوں نہ آپ اس کو پاس کر دیں یہ سن کر ناروٹو بھی خوش ہو جاتا ہے لیکن ایروکا سنسے مزو کی سنسے کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے باقی سٹوڈنٹ نے تو تین یا اس سے بھی زیادہ کلونز بنائے ہیں مگر ناروٹو کا بنایا ہوا یہ ایک کلون بھی یوزلس ہے تو میں اس کے لئے اسے کیسے پاس کر سکتا ہوں ناروٹو کو یہ سن کر بہت برا لگتا ہے پھر سین چینج ہو کر ہمیں باقی سٹوڈنٹ کو گریجوئیٹ ہوتے اور لیو فیلیج کا ہیڈ منٹ پہنتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور ان کے پیرنٹس بھی موجود تھے جو بہت ہی خوش تھے لیکن ناروٹو جولے پر بیٹھ کر دور سے انہیں اداس نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے پیرنٹس ناروٹو کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا یہ فیل ہو گیا اگر یہ ننجا بن جاتا تو ویلیج کے لیے بہت ہی برا تھا ایک لیڈی کہتی ہے کہ یہ وہی بچہ ہے نا جس میں تو دوسری لیڈی اسے ایسا بولنے سے روکتی ہے کہ اس کے بارے میں بات کرنا منع ہے پھر اچانک وہاں پر مزوکی سینسے آ جاتے ہیں مزوکی سینسے ناروٹو کو وہاں سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں اس کو ایروکا سینسے اور ہکاگے دونوں دیکھ لگتے ہیں اور ہکاگے ایروکا سینسے سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ تو میں ایک بات بتانی ہے دوسری جگہ مزوکی سینسے ناروٹو سے کہتا ہے کہ وہ ایروکا سینسے کی باتوں پر اداس نہ ہو کیونکہ اس کے بھی ناروٹو کی طرح پیرنٹس مر چکے ہیں اور وہ ناروٹو پر اس لیے سختی کرتا ہے تاکہ ناروٹو سٹرانگ ننجا بن سکے تو ناروٹو کہتا ہے لیکن میں واقعی میں گریجویٹ ہونا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے تمہیں ایک سیکریٹ بتانی ہوگی ناروٹو یہ سن کر شوق ہو جاتا ہے اور یہ سین یہی کٹ ہو جاتا ہے نیکس سین میں ہمیں ایروکا سینسے کو اپنے گھر میں بیٹ پر دکھایا جاتا ہے جو حکاگی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اصل میں حکاگی نے ایروکا سے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں ناروٹو کی فکر ہے کیونکہ اس کی طرح تمہارے پیرنٹس بھی بارہ سال پہلے نائنٹیل والے واقعے میں مارے گئے تھے تب ہی اچانک وہاں مزو کی سینسے آتا ہے اور ایروکا سینسے کو بتاتا ہے کہ ناروٹو نے سکرول آف سیلنگ کو ہکاکے کے آفیس سے چھرا لیا ہے پھر ہمیں ناروٹو کو ایک جنگل میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ سکرول کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سکرول کو سمجھنے کے لیے بہت ویک ہوتا ہے اسی بیچ تڑھ ہوگا کہ ناروٹو کو پکڑنے اور سکرول کو واپس حاصل کرنے کے لیے بہت سے نینجاس کو بیچتا ہے ایروکا سینسے بھی ناروٹو کو ڈوننے کے لیے نکلتا ہے اور آخر کار وہ ناروٹو کو ڈون لیتا ہے ناروٹو ایروکا سینسے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب تک میں نے اس سے صرف ایک ہی جھٹسو سی کی ہے ایروکا سینسے یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے مند میں سوچتا ہے کہ ناروٹو ابھی تک صرف جھٹسو کی پریکٹس کر رہا تھا ناروٹو کہتا ہے اب تو آپ کو مجھے پاس کرنا ہی ہوگا میں نے اس میں لکی ہوئی جھٹسو سیکھ لی ہے وہ ناروٹو سے پوچھتا ہے کہ یہ سب تمہیں کس نے بتایا تو ناروٹو جواب دیتا ہے کہ میزو کی سینسے نے اسے سکرول اور اس جگہ کے بارے میں بتایا ہے ایروکا سینسے یہ سن کر بہت حیران ہو جاتا ہے تب ہی کوئی دور سے ان دونوں پر شوریکین پینک کر حملہ کرتا ہے ایروکا سینسے ناروٹو کو وہاں سے دکہ دے کر خود شوریکین کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس شوریکین سے ایروکا سینسے بہت زخمی ہو جاتا ہے اصل میں شوریکین سے حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میزو کی سینسے ہے ایروکی سینسے کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ سکرول کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ناروٹو کو یوس کیا ہے ایروکا سینسے ناروٹو کو سکرول نہیں دینے کے لیے بولتا ہے کیونکہ اس سکرول میں بہت امپورٹنٹ اور دینجرس نینجوتسو ہے اور مزوکی ناروٹو سے کہتا ہے کہ اصل میں ایروکا نہیں چاہتا کہ تم اس سکرول کو یوز کرو اور اس کی وجہ بارہ سال پہلے کا وہ انسیڈنٹ ہے جس کے بعد ایک رول بنایا گیا جو پورے ویلیج کو پتا ہے سوائے تمہارے ناروٹو تو ناروٹو حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کیا رول ہے ایروکا سینسے مزوکی کو چپ رہنے کو کہتا ہے لیکن مزوکی کہتا ہے وہ رول یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک ڈیمن فاکس کی سپیرٹ ہے اور تم ہی وہ نائن ٹیل فاکس کی سپیرٹ ہو جس نے ایروکا سینسے کے پیرنٹس کو مار ڈالا تھا اور ہیڈن لیف ویلیج کو ڈسٹرائی کیا تھا اس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ شروع میں فورت ہوکاگے نے جس بچے میں نائن ٹیل فاکس کو سیل کیا ہوا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ناروٹو عزوما کی ہے ناروٹو یہ سن کر بہت زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہ ویلیج میں ہر کوئی اس سے کیوں نفرت کرتا ہے اور کوئی اس کا دوست کیوں نہیں بننا چاہتا ایروکا سینسے کو بھی تڑھ ہکاکے نے بتایا تھا کہ ناروٹو ایروکا کی طرح ہی اکیلا ہے اور وہ ہکاکے کے فیس کلپچر پر اس لیے ڈرائنگ بناتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی اٹینشن حاصل کر سکے ناروٹو یہ سب ظاہر تو نہیں کرتا لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے پھر میزوگی ناروٹو کی طرف اپنا شورکن پینکتا ہے لیکن ایروکا سینسے پھر سے بیچ میں آ کر ناروٹو کو بچاتے ہیں اور وہ شورکن ایروکا کو لگ جاتا ہے ناروٹو حیرانی سے سوچتا ہے کہ ایروکا نے کیوں اسے بچایا تو ایروکا سینسے بتاتا ہے کہ وہ اور ناروٹو سیم ہی ہے اس کے پیرنٹس کی موت کے بعد کسی نے اسے بھی سپورٹ اور اٹینشن نہیں دی اور کلاس میں بھی اس کا مزاک اڑاتے تھے کیونکہ وہ بھی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے عجیب حرکتیں کرتا تھا وہ اس سب کے لیے ناروٹو سے معافی مانگتا ہے پھر ناروٹو وہ سکرول لے کر وہاں سے باگ جاتا ہے تو میزوگی اور ایروکا سینسے بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں دوسری جگہ ہم تڑ ہوکاگے کو دیکھتے ہیں جو میجک بال سے یہ سارا انسیننٹ دیکھتے ہیں وہ میزوگی پر بہت غصہ ہوتے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ ناروٹو کے اندر ڈیمن فوکس کی پاور باہر نہ آ جائے جس سے ویلیج کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے پھر ایروکا سینسے ناروٹو کو باگتے ہوئے ڈون لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میزوگی نے جو بھی کہا وہ سب جھوٹ ہے اور یہ سکرول مجھے دے دو میزوگی اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن ناروٹو ایروکا سینسے کو بہت زور کا پنچ مارتا ہے اور اسے دور پینک دیتا ہے تو ایروکا سینسے پوچھتا ہے کہ کیسے آخر کیسے تمہیں پاتا چلا کہ میں ایروکا نہیں میزوگی ہوں ناروٹو سمائل دے کے جواب دیتا ہے کہ وہ اس لیے کہ میں بھی ناروٹو نہیں بلکہ ایروکا ہوں مطلب یہ ایروکا ہی تھا جس نے ٹرانسفورمیشن جوتسو کو یوز کر کے میزوگو کو بے وکوف بنایا یہ سب ناروٹو درخ کے پیچھے چپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے میزوگی ایروکا سے کہتا ہے کہ وہ کیوں ناروٹو کو بچا رہا ہے آخر اسی نے تو ہی اس کے پیرنٹس کو مارا تھا اس کے جواب میں ایروکا کہتا ہے کہ جس نے میرا پیرنٹس کو مارا وہ نائنٹیل فاکس تھا ناروٹو نہیں اس میں ناروٹو کی کوئی غلطی نہیں اور ناروٹو ایک اچھا لڑکا ہے جو انسانوں کی تکلیفوں کو سمجھ سکتا ہے وہ کوئی ڈیمن فاکس نہیں بلکہ ہیڈن لیف ویلیج کا ناروٹو ازوما کی ہے ناروٹو ایروکا کی باتیں سن کر ایموشنل ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے میزوگی ایروکا سینسے کو شورکین سے مارنے والا ہی ہوتا ہے کہ تب ہی ناروٹو بیچ میں آ کر میزوگی کو ایک پاورفل کیک مار کے دور پینگ دیتا ہے اور میزوگی سے کہتا ہے کہ اگر اس نے ایروکا سینسے کے ساتھ کچھ بھی کیا تو وہ اسے مار ڈالے گا پھر وہ ملٹی شیڈو کلون جوتسو یوز کرتا ہے اور بہت سارے مطلب ہزاروں کلونز بناتا ہے یہ دیکھ کر میزوگی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور ایروکا سینسے بھی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی عام ایمیجز نہیں ہیں بلکہ ریل کلونز ہیں اور یہ ایک ایڈوانس نینجیٹسو ہے اور وہ سارے کلونز مل کر میزوگی کی خوب دلائی کرتے ہیں ایروکا سینسے یہ دیکھ کر سوچتا ہے کہ آخر ناروٹو نے یہ کر ہی دکھایا اور شاید یہ سچ میں حکاگے سے بھی آگے نکل جائے وہ ناروٹو سے کہتا ہے کہ وہ اس کے قریب آئے اسے ناروٹو کو کچھ دینا ہے دوسری جگہ ہمیں نینجا سولجرز کو دکھایا جاتا ہے جو ناروٹو کو تلاش نہ کرنے پر پریشان ہیں تب ہی ان کے بیچ دڑ ہکاگے آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ناروٹو جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا پھر ہمیں ایروکا اور ناروٹو کو دکھایا جاتا ہے ایروکا سینسے نے ناروٹو سے آنکھیں بند کرنے کو کہا تھا جب وہ آنکھیں کولتا ہے تو ایروکا سینسے کہتے ہیں مبارک ہو تمہیں گریجویشن کرنے پر اور ناروٹو کے سر پر لیف فلیج کا ہیڈ بینڈ ہوتا ہے مطلب ناروٹو بھی گریجویٹ ہو چکا ہے ناروٹو تو پہلے شوق ہوتا ہے پھر خوشی سے ایروکا سینسے کو گلے لگاتا ہے اور اسی کے ساتھ ناروٹو کا ہمارا فرسٹ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے لاسٹ میں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس انیمی کے اسپلینیشن کیسی لگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اور اپیسوڈ کو بھی ایکسپلین کروں تو اس ویڈیو کو بہت سارے لائکس دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ جیسے ہی ویڈیوز اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تینکس فور واشنگ